اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش شامدید عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے طیب اردگان کا دو ٹوک اعلان خبر کی تفصیل میں جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی اس کو سبسکرائب کر لیں ناظرینِ گرامی وزشتہ کچھ روز سے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کی ترک پارلیمنٹ سے خطاب کی ایک ویڈیو ویرل ہوئی ہے جس میں وہ کشمیر اور پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں اس ویڈیو کا جو ترجمہ کیا گیا تھا اس کے مطابق ترک صدر وزیراعظم پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر عمران خان کے مخالفین کی جانب سے بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کی خارجہ پالیسی کو بھی ناکام قرار دے کر کڑی تنقید بھی کی جا رہی ہے تاہم اس ویڈیو کا اصل ترجمہ سامنے آ گیا ہے ایک نیجی ٹی وی نیوز اینکر اجمل جامی نے بتایا ہے کہ سوشل میڈیا پر ترک وزیراعظم کی جانب سے کیا جانے والا اردو ترجمہ غلط ہے دوستو دراصل ترک صدر کہہ رہے تھے کہ کشمیر کی صورتحال اور ہونے والے حاصات و واقعات کا بغور جیزہ لے رہے ہیں قضیشتہ دنوں پاکستان کی وزیراعظم کی بھی کال آئی تھی ان سے بڑی فائدہ مند گفتگو رہی ہم اندوستان کے وزیراعظم نرندر مودی سے بات کر کے اس ٹینشن کو کم کرنے کی کوشش کریں گے اجمل جامی نے کہا کہ اس ترجمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ترک صدر کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں ترک صدر کی تقریر کا غلط ترجمہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس ترجمہ کے مطابق وہ وزیراعظم عمران خان پر تنقید کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں طیب اردگان نے نہ صرف عمران خان کے موقف کی تائید و تعریف کی بلکہ مسرک کشمیر حل کرانے کے لیے کوشش کا بھی عظم کیا اینکر پرسن اجمل جامی نے پہلے ترک صدر کی جیلی ترجمہ والی ویڈیو دکھائی اور پھر اصل ترجمہ والی ویڈیو دکھا کر سچ واضح کر دیا یقینا ناظرین آپ کو طیب اردگان کے بارے میں لیٹیسٹ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں آپ اپنے پسند دیدہ چینل حقیقت کی دنیا کو فیس بک اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیے تھانکس فار جیننگ آس اللہ حافظ